السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عزیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارے چینل لای وظیفہ دوستو میں تقریباً دو سال سے ویڈیو بنا رہا ہوں اور ہزار سے زیادہ ویڈیو میں بنا چکا ہوں لیکن یہ عمل آج ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ عمل آپ کو ہمارے چینل پہلے کبھی نہیں دیا گیا یہ بہت ہی نہائیتی پاورفل آزمودہ مجرب عمل ہے کسی کے اوپر جادو کیا گیا ہے گھر کے اوپر دیکھیں جادو کرنے کی میں نے تمام ویڈیوز پہلے بنایا گھر میں جادو چیک کرنا گھر میں جادو کی توڑنا گھر میں بندش توڑنا گھر کی بندشوں کو توڑنا گھر کو حفاظت کرنا نقش سورج جن بتایا میں نے تمام چیزیں لیکن میں آج آپ کو کپڑے کی مدد سے بتاؤں گا کسی کے اوپر جادو ہے کسی بھی بندے کے اوپر کسی لڑکے کے لڑکی کسی کے اوپر بھی کسی کے اوپر جادو ہے یا کوئی اثرات ہیں یا اس کو کوئی روحانی بیماری ہے یا پھر اس کو کوئی جسمانی بیماری ہے یا پھر وہ تندرست ہے یا پھر وہ خالی ڈھونگ کر رہا ہے تمام سوالاتوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے یہ کپڑے والے عمل سے اب یہ کپڑے والا عمل بہت ہی آسان ہے کپڑے کا عمل تو بہت ہی آسان ہے نہائیت ہی آسان ہے تو کسی کے اوپر بھی آپ نے جادو چیک کرنا ہو بندش اثرات یا پھر کوئی روحانی بیماری جسمانی بیماری یا پھر کوئی وہ ویسے ہی ڈھونگ کر رہا ہے تو تمام چیزوں کا پتہ لگانے کے لیے آپ گھر بیٹھے دس منٹ سے دس سے پندہ منٹ کا وقت لگے گا اس عمل کو کر سکتے ہیں ہر شخص جانچ کر سکتا ہے گھر بیٹھے آپ بہت سے لوگوں کو عاملین سے سمپر کرتے ہیں بہت سے یوٹیوب میں دنیا میں آپ جاتے ہیں نیچے تمام لوگ آپ کو مل جائیں گے نمبر دیں گے ہم سے سمپر کر لو ہم آپ کا جادو توڑ دیں گے آپ کے اوپر جادو کرایا ہے آپ کا کام تمام آپ لوگوں کو بہکا دیتے ہیں اور آپ لوگ شکر فریب میں آ جاتے ہیں پھر وہ آپ لوٹ کا شکار ہوتے ہیں اس لیے کیونکہ آپ کو جانکاری نہیں ہوتی خود کچھ کرنا ہی پاتے ہو کیونکہ آپ کو صحیح سلامت جانکاری مل نہیں پاتی اس لیے آپ صحیح چیز صحیح طریقے سے کرنا ہی پاتے ہو آج کی ویڈیو میں پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل میں پریکٹیکل ہی ساری چیزیں یہ کپڑے والا عمل آپ کو کر کے بتائیں گے کہ کس طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا ترنت instant آپ کو معلوم پڑ جائے گا اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو دو چیزوں کی بہت ہی یہاں پر requirement ہے یعنی یہ بہت important ہے پہلی چیز جس بھی بندے کے اوپر آپ جادو چیک کرنا چاہ رہے ہیں جہاں گھر میں کوئی بھی بندہ ہے بیمار رہتا ہے گھر سے باہر نکلنے کا من نہیں کرتا ہے چہرے بجھائیاں تمام چیزیں بس بس سے اٹھتے ہیں کہ یہ بیمار ہے جسمانی بیماری روحانی ہے یا پھر کسی نے کچھ کرا دیا اثرات ہیں جنات ہیں یہ تمام چیزوں کے سوالات آپ کے ذہن میں آتے رہتے ہیں تو یہ سارے سوالوں کا ایک ہی توڑ ہے کہ آپ گھر بیٹھے یہ کپڑے والا عمل کر لیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جس بھی شخص کے اوپر آپ جادو چیک کریں گے اس شخص کا کوئی بھی کپڑا جو وہ پہنتا ہو دھیان سمجھ لیں کوئی نیا کپڑا نہیں جو کپڑا وہ پہنتا ہو وہ ایک کپڑے کی آپ کو ضرورت پڑے گی اور دوسری چیز یہاں پر آپ کو اس طریقے کا یہ ناپنے والا یہ فیتہ اس طریقے کا ناپنے والا یہ فیتہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ ناپنے والے فیتے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ اس میں آپ کو بہت ہی ایکوریٹ ریزلٹ ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو چیزوں کی یہاں پر ریکوائرمنٹ عمل کرنے کا طریقہ آپ لوگ بہت ہی دھیان سے سمجھیں میں آپ لوگوں کو پہلی بات بتا دوں یہ پورا کا پورا عمل ٹوٹلی عربی زبان میں ہے لیکن آپ کی پیار محبت سپورٹ کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو تمام چیزیں ہندی میں دوں گا میں آپ لوگوں کو تمام چیزیں ہندی زبان میں دوں گا اب یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کوپی اور کلم لے کر بیٹھیں جیسے جیسے جو جو چیزیں یہاں پڑھنی ہیں آپ لوگ نوٹ کر لیں کیونکہ اگر آپ نوٹ نہیں کریں گے تو بھول جائیں گے آگے پیچھے پڑھیں گے تب دکت ہو جائے گی پھر گڑ پڑ ہو جائے گا نقصان نہیں ہوگا اس سے لیکن فائدہ تو ہو گئی نہیں پھر ٹھیک ہے تو یہ چیز جو میں بتانے والا ہوں اس کو آپ نوٹ کر لیں کوپی کلم اپنے پاس رکھیں تو عمل کرنے کے لیے دیکھیں جو بھی شخص کے اوپر جادو چیک کریں گے وہ شخص آج شام کو جو بھی کپڑا پہن کر لیٹا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ شرٹ پہن کر کے لیٹا یا جے کرتا پہن کر کے لیٹا یا یہ والا کرتا شرٹ پہن کر کے لیٹا جو بھی کرتا شرٹ پہن کر کے وہ شخص لیٹا ہے اسی کرتے کو آپ نے لینا ہے اور کب لینا ہے صبح کو لینا ہے دھیان سمجھنے شام کو جو بھی کپڑا پہن کر کے وہ لیٹا ہے جو بھی شرٹ پہن کر کے وہ لیٹا ہے وہ شرٹ آپ نے صبح کو لینی ہے وہ شخص سے اتروا لیں گے یا پھر وہ جب اتارے گا تو آپ کو دلے لیں گے تو جیسے کی کسی بھی شخص کو پر ہم جادو چیک کر رہے ہیں اس نے صبح کو ہمیں یہ شرٹ دے دی ہم نے اس سے یہ والی شرٹ لینی صبح کو عمل صبح کو ہی کرنا ہے جہاں سے سمجھ لیں صبح کو سات آٹھ نو تس کیارہ بجے جب وہ بندہ اٹھتا ہے اس کے بعد آپ اس عمل کو کر لیں ٹھیک ہے جیسے کی آپ کا شوہر ہے کبھی کام پر چلا جا تب آپ گھر میں چیک کر سکتے ہیں لیکن کرنا دن میں ہی ہے رات کو پہنا ہوا کپڑا لینا ہے اور دن میں آپ نے عمل کرنا ہے کسی بھی وقت اس میں وقت کی کوئی پاوندی نہیں عمل کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ دھیان سے سمجھ لیں میں جو چیز بتا رہا ہوں شرٹ کو آپ نے سیدھا کرنا اس شکل میں سب سے پہلے اور دھیان سمجھ لیں جب آپ اس عمل کو کریں گے تو پاک صاف ہوں گے باتچیت نہیں کریں گے پاک صاف ہوں گے باتچیت نہیں کریں گے اور جس جگہ پر بیٹھ کر کے عمل کریں گے وہ جگہ بھی پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے یہ امپورٹنٹ شرطیں ہیں اس کے لیے اور اس طریقے سے شرٹ کو آپ نے سیدھی کرنا ہے یہ دیکھ لیں یہ شرٹ آپ بلکل سیدھے اس طریقے سے کر لیں گے اب اس کی یہاں سے پیچھے جو ہے یہ گردن کے پاس سے جو سلائی لگی بھی ہوتی ہے ہر شرٹ میں ہوتی ہے یہاں سے آپ نے ناپتے ہوئے کہاں لے جانا ہے اس شرٹ کی بلکل نیچے والی سائٹ تک کرتا ہے تو لمبا ہوگا شرٹ ہے تو اس سے تھوڑی چھوٹی ہوگی یہ تو اسمال والا کرتا ہے یعنی کہ میڈیوم مالا ہے یہ تو اس کو ناپنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے یہاں سے فیتہ رکھنا ہے بلکل ایکوریٹ آپ نے ناپنا ہے ایک ایک اینچ ایک ایک سوٹ بلکل ٹھیک طریقے سے آپ کا نپا ہوا ہونا چاہیے انفیوزن ہوگی اگر میں ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا پریکٹیکل تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں یہ پورا کا پورا آپ کا کرتا جو ہے یہاں پر اکتیس یہاں سے دیکھ لیں اکتیس تھا کس کی نپائی ہے پورا اکتیس ایک بھی سوٹ آگے نہیں ہے ایک بھی سوٹ پیچھے نہیں ہے اگر اکتیس کے ساتھ ایک بھی سوٹ آگے پیچھے ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اس کو بھی لکھیں گے لیکن یہاں پر یہ پورا اکتیس کا ہے ٹھیک اتھیان سے سمجھ لیں اکتیس اس میں نمبر تک یہ آ رہا ہے پورا تو آپ لوگ اس کو پھر کیا کریں گے نوٹ کر لیں گے اس طریقے سے اس کی لمبائی کتنی ہے اکتیس تک آپ کے ناپنے والے پیوانے میں کتنی لمبائی آ رہی ہے اس کی اکتیس تک پہنچ رہی تو آپ نوٹ کر لیں گے اکتیس اور پورتے کو رکھ دیں گے سائیڈ میں اس طریقے سے آپ نے کیا کر لینا ہے اب نیا کپڑا نہیں لینا ہے پہنا ہوا ہی کپڑا لینا سائیڈ میں رکھ دیں گے اس طریقے سے اس کپڑے کو جو ہے آپ نے سائیڈ میں رکھ دینا ہے سامنے رکھ لیں فیتے کو بھی سائیڈ میں رکھ دیں اب آپ نے عمل پڑھنا شروع کرنا ہے اب یہاں پر آپ لوگ بہت دھیان سے سمجھیں عمل میں آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے نوٹ کر لیں ایک ایک چیز آپ کلم لے لیں پہن لے لیں مارکر لے لیں ابھی لکھنا شروع کر دیں کپی کلم لے کر بیٹھیں تب ہی سمجھ میں آئے گا کیونکہ میں کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ بتانے والا ہوں یہاں پہ تو پہلی چیز جو ہے سب سے پہلے شروع میں دو سو مرتبہ دو ہنٹرے ٹائمز درود پاک پڑھ دی ہیں یعنی درود ابراہیم ہی پڑھ دی ہیں جس کو درود پاک نہیں آتی وہ جس کو نہیں آتی وہ سب سے چھوٹی والی درود پاک صل اللہ علیہ وسلم یہ سب سے چھوٹی درود پاک ہے اس کو دو سو بار پڑھنا مطلب دو تصویہ آپ نے پڑھ دینا ہے سب سے چھوٹی درود پاک صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم اس کو کتنا پڑھ دیا دو سو مرتبہ آپ نے پڑھ دیا آپ پھر اس کے بعد کیا کریں گے دھیان سے سمجھیں پھر پڑھیں گے سور فاتحہ آپ لگ نوٹ کر لیں سور فاتحہ آپ نے کتنا پڑھنا ہے اکتالیس مرتبہ اور آپ نے سور فاتحہ کو اکتالیس مرتبہ پڑھ لیا اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے پہلے پڑھیں گے اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہوگیا پھر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس طریقے سے کتنا پڑھنا ہے آپ نے اکتالیس یعنی فورٹی ون ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے اب میں پڑھ کر نہیں بتاؤں گا نہیں تو بہت لمبا سمجھ ہو جائے گا اکتالیس مرتبہ آپ نوٹ کر لیں سور فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اکتالیس مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ آیت القرصی بھی پڑھنی ہے نوٹ کریں آپ لوگ اکتالیس مرتبہ آیت القرصی ابھی میں آیت القرصی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے پڑھنی ہے نوٹ کر لیں ابھی آپ اکتالیس مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ جب آپ اکتالیس مرتبہ آپ آیت القرصی پڑھنے گے پھر اکتالیس مرتبہ ٹونٹی ون ٹائمز جو ہے آپ نے سور فلق کو پڑھنا ہے یہ سور فلق کیا ابھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا اکتالیس مرتبہ سور فلق آپ نے پڑھنی ہے دھیان سے سمجھ لیں اکتالیس مرتبہ سور فلق جب دھیان سے اکتالیس مرتبہ اکتالیس نہیں اکتالیس مرتبہ یہ چیز کنفیوز مت ہو جانا کیونکہ یہاں پر عمل تھوڑا لمبا ہے اکتالیس مرتبہ سور فلق ہے اکتالیس نہیں اکتالیس مرتبہ تو آپ کی آیت القرصی ہے ٹھیک آیت القرصی اکتالیس مرتبہ ہے میں پورا پھر سے بتا دوں دو سو مرتبہ شروع میں درود پاک ہے اور اکتالیس مرتبہ سور فاتحہ ہے اور اکتالیس مرتبہ آیت الکرسی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اکیس مرتبہ سور فلک ہے اور اکیس مرتبہ سور ناس ہے سور فلک بھی اکیس مرتبہ اور سور ناس بھی اکیس مرتبہ آپ نے پڑھ دیں اکیس مرتبہ سور فلک اور اکیس مرتبہ سور ناس پڑھ دیں اب اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے پڑھنا ہے وہ پڑھنا کیا ہے کس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا دوں دیکھیں قرآن عظیم کے اندر قرآن عظیم کے اندر پارہ نمبر تئیس میں قرآن عظیم کے اندر سفارہ جو ہے تئیس میں سفارے میں ایک سورہ آتی ہے سورہ سوافات جس کی آیت نمبر ایک سے گیارہ تک آپ نے پڑھنا ہے سورہ سوافات ہے پارہ نمبر تئیس میں جس کی آیت نمبر ایک سے گیارہ تک آپ نے پڑھنا ہے نوٹ کر لیں کہ بھائی پارہ نمبر تئیس میں قرآن عظیم کے ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ سوافات اور اس کی آپ نے آیت پڑھنی ہے ایک سے گیارہ تک ایک مرتبہ ٹھیک ہے ایک مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے ایک سے گیارہ تک آیت پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورہ جن سورہ جن کی آیت آپ نے ایک سے چار تک سورہ جنن کی آیت ایک سے چار تک آپ نے پڑھ دی یہ بھی نوٹ کر لیں سورہ جنن کی آیت ایک سے چار تک پڑھ دی اتنا پڑھ لیا اس کے بعد آخر میں دو سو مرتبہ وصف وحی درود پاک پڑھ دیں گے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی عمل آپ نے پڑھنا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے دھیان سے سمجھ لیں اتنا ہی عمل آپ نے پڑھنا ہے اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا جو چیز میں نے بتائی بس اتنا ہی عمل آپ نے کرنا ہے پھر سے ایک بار سن لیں دو سو مرتبہ آپ کی کیا ہے درود پاک ہے شروع میں اکتالیس مرتبہ سور فاتحہ ہے اکتالیس مرتبہ آیت القرصی ہے اور اکیس مرتبہ سور فلک ہے اکیس مرتبہ سور ناس ہے اور پارہ نمبر تئیس میں سور سوفات کی آیت نمبر ایک سے گیارہ تک پڑھنا ہے ایک مرتبہ پھر سور جنن کی آیت نمبر ایک سے چار تک پڑھنا ہے آپ نے ایک مرتبہ اور آخر میں دو سو مرتبہ وحی درود پاک پڑھ دینی اب یہاں پر کیا کیا چیز آپ لوگوں کو نہیں مل پا رہی ہوگی میں بتا دوں دیکھئے دیکھئے آیت القرصی لوگوں کو ابھی نہیں مل پائی ہے سور فلک نہیں مل پائی ہوگی اور سور ناس نہیں مل پائی ہوگی اور قرآن عظیم کے اندر پارہ نمبر تئیس کی سور سوفات کی ایک سے گیارہ تک آیت ابھی نہیں مل پائی ہوگی اور سور جنن کی آیت ایک سے چار تک ابھی نہیں مل پائی ہوگی باقی جو چیزیں ہیں درود پاک ہوگئی سور فاتحہ ہوگئی یہ چیزیں آپ لوگوں کو مل گئی ہوگی اب یہاں پر جو چیزیں آپ لوگوں کو نہیں مل پا رہی ہیں اس کے لئے میں بتا رہا ہوں اگر آپ لوگ ڈھون سکتے ہیں تو یوٹیوب میں آپ لوگ سرچ کریں گے کہ ان تمام چیزوں کے لئے یہ ساری چیزیں ہندی میں جیسے کہ آپ کیا لکھیں گے آیت القرصی ان ہندی تو آپ کو آیت القرصی ہندی مل جائے گی اور دوسری چیز یہاں پر اگر آپ لکھیں گے سور فلک ان ہندی تو سور فلک بھی آپ کو ہندی مل جائے گا سور فلک ان انگلیش تو سور فلک بھی آپ کو انگلیش میں مل جائے گا تو سور فلک ڈھوننے کے بعد آپ سور ناس ان ہندی تو سور ناس بھی آپ کو ہندی بھی مل جائے گا اگر نہیں مل رہا تو بھی میں ایک توڑ بتا رہا ہوں آپ کو تو کیا لکھیں گے سورہ سوافات آیت 1-11 یہ لکھیں گے تب بھی آپ کو وہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا سورہ سوافات آیت نمبر 1-11 in ہندی تو ہندی میں بھی آپ کو مل جائے گا پھر ایسے لکھیں گے سورہ جن آیات 1-4 in ہندی تو یہ بھی آپ کو مل جائے گا تو ساری چیزیں آپ لوگوں کو مل جائیں گے اگر پھر بھی نہیں ملتی ہیں ڈھوننے کے بعد بھی تو ان ساری چیزوں کو کمبینیشن منا کے ساری چیزوں کو کمبائن کر کے ایک ہم اسپیشل ویڈیو آپ لوگوں کے لیے دے دیں گے اگر بہت زیادہ لوگ پریشان ہوں گے کمنٹ کریں گے مجھے تو تو میں اس کے اوپر پوری ایک ہندی زبان میں پورا سب کچھ تیار کر کے آپ کو ایک ویڈیو دے دوں گا تاکہ آپ لوگ یہ عمل جگہ جگہ چیزوں کو نہ ڈھونیں پھر میں یہی پر یہ چیزیں دے دوں گا ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ تمام چیزیں آپ سرچ کر لیں اگر نہیں ملتی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے بتا دینا کہ بھائی مجھے یہ چیز نہیں مل پا رہی ہے آپ اس پر ویڈیو بنا دیں اگر مل جاتی ہے تو سبحان اللہ بہتر ہے آپ اس عمل کو کریں پرنام دیکھیں انساء اللہ آپ کو سب چیز مل جائے گی اب یہاں پر جیسے ہی آپ نے تمام چیزوں کو پڑھ لیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ کرتا ہے اس پر آپ نے کیا کر لینا ہے آگے کی طرح ایک بار دم کریں پیچھے کی طرح ایک بار دم کریں سائیڈ میں کو آپ ایک بار دم کر دیں دھیان سے بہلے تین بار دم کرنا ہے پھر سے سمجھیں ایک بار اوپر کی طرح کو دم کرنا ہے ایک بار آپ نے کیا کرنا ہے نیچے کی طرح اس طریقے سے ہو گیا پھر ایک بار سائیڈ میں کو دم کر دینا تین مرتبہ دم کریں گے اور دم کرنے کے بعد آپ نے اس خورتے کو کھول دینا ہے کھولنے کے بعد آپ نے کیا کر لینا ہے پھر اسی طریقے سے جو آپ نے میزرمنٹ کیا تھا پچھلی بار یہاں سے رکھ کر کے پورا یہاں تک کا یہ آپ دیکھیں یہاں پر تو میں نے کوئی عمل پڑھا نہیں ہے میں تو صرف بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو آپ جب پڑھیں گے تو یہاں پر آپ لوگ ایک شریع چنک چیز دیکھیں گے آپ لوگوں کے سامنے پرنام ہوں گے آپ لوگوں کے سامنے ریزلٹ ہوگا جب آپ عمل کو پورا طریقے سے پڑھ لیں گے تب آپ دھیان سے سمجھ لیں یہاں پر پھر ناپیں گے ناپنے کے بعد کیا ہو سکتا ہے یا تو یہ کپڑا اتنا کا اتنا ہی ہوگا یا پھر یہ کپڑا بڑھ چکا ہوگا یا پھر یہ کپڑا کم ہو چکا ہوگا یہاں پر تین چیزیں ہیں اب کپڑا بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی اگر اکتیس پہ آپ کا میٹر ہے تو پھر باتیس پہ پہنچ جائے گا ایک سنٹی میٹر بڑھ گیا ایک انچ بڑھ گیا ایسا نہیں ایک انچ بڑھ گیا دو انچ بڑھ گیا ایسا نہیں بڑھ گیا سوٹ میں بڑھ گیا تھوڑا بہت یا پھر سوٹ میں ہی کم ہوگا یا پھر اتنا کا اتنا ہی رہ گا یہاں پر تین چیزیں ہیں تو آپ کو کیسے معلوم چلے گا کہ بھائی جو چیز ہم یہ کر رہا ہے میں سارا کچھ پڑا ہے اس میں کیسے پتہ لگا کہ کیا پتہ لگا کہ کیا چیز ہے کیا نہیں دیکھئے اگر آپ طریقے سے پورا عمل کر کے فونک ماریں گے اس کے بعد میزرمنٹ کرتے ہیں تب آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر وہ کرتے کی لمبائی تھوڑی سی بھی کم ہو گئی جیسے اکتیس تھی تو اٹھائیس پوائنٹ نو رہ گئی اٹھائیس پوائنٹ آٹ رہ گئی تھوڑی سی بھی کم ہو گئی کھیچہ تانی کر کے پورا نہیں کرنا ایک نورمل طریقے سے شروع میں ناب دینا ہے اور نورمل طریقے سے آخر میں ناب دینا ہے ایسے ہی دیکھ جائے گا آپ کو جیسے ناب پہلے عمل پڑا فونک مارا پھر بیسے ہی آپ نے ناب لیا ایک بھی سوت اگر کم ہو جاتا ہے تو آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ جس شخص نے یہ کپڑا پہنا ہے شام یعنی جس کا آپ یہ کپڑا لے کر کہ عمل چیک کر رہے ہیں آپ جادو چیک کر رہے ہیں تو جو کچھ بھی چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ اس شخص کے اوپر جادو کی علامات ہے یعنی کہ جادو اس کے اوپر بصیرہ کر چکا ہے کسی نے بہت بری طریقے سے اس پر جادو اثرات کرانے کی کوشش کی ہے اس کے اوپر جادو کرایا ہوا ہے یہ پہلی چیزوں کے جادو پتہ لگانے کے لیے آپ ترنت آپ کو معلوم چل جائے کہ اس کے اوپر جادو ہے ٹھیک ہے جادو ہے اب دوسری چیز اگر وہ کپڑا جو ہے تھوڑا سا بھی زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ یہ سمجھیں کہ وہ شخص جس کے اوپر سے ایک کپڑا لیا گیا وہ آسیب یعنی اثرات کا شکار ہو چکا ہے اب اثرات کسی بھی چیز کے ہو سکتے ہیں جنات کے ہو سکتے ہیں پری کے ہو سکتے ہیں موکل تمام چیزوں کے اثرات ہو سکتے ہیں یہ شخص جس کے اوپر سے کپڑا لیا اس کو کسی نہ کسی طریقے کا اثر ہے اسی بجا سے پریشانیاں آ رہی ہیں اور تیسری چیز اگر وہ کپڑا جتنا تھا شروع میں عمل کرا پھونک مارا پوری لمبی پروسس کی لیکن پھر بھی کپڑا اتنا کا اتنا ہی تو یہ سمجھ لیں کہ اس کو کوئی روحانی بیماری نہیں ہے کوئی روحانی علاج کی ضرورت نہیں ہے اس کو جسمانی بیماری ہے اس کو ڈاکٹر کی سلحہ اور ڈاکٹر کی دوائیوں کی ضرورت ہے وہ کسی بھی عمل کسی بھی طریقے سے کسی بھی چیز سے صحیح نہیں ہوگا وہ صرف اور صرف ڈاکٹر کے پاس جا کر یعنی ہسپٹل میں جا کر ہی وہ دبائی لے گا اس کے بعد ہی ٹھیک ہوگا اس کو جسمانی بیماری ہے تو یہ تینوں طریقے آپ لوگوں کو بتائیں میں نے تاری چیزیں آپ لوگ اسی طریقے سے چیک کر سکتے بہت ہی پاورفول چیز ہے یہ آجمودہ چیز ہے تو امید کرتا ہوں کہ ساری چیزیں آپ لوگ سمجھ میں آگئی ہوں گی آپ کسی کو پر جادو ہے تو جادو کے توڑ کے لیے ہمارے پاس بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں تو آپ لوگ ہمارے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے کچھ لنک لگائے ہیں جادو کو توڑ کرنے کے لیے کسی انسان کے اوپر سے تو وہ آپ وہاں سے دیکھ لیں نہیں تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں بہت جلدی کسی انسان کے اوپر سے چٹکیوں میں گھر بیٹھے جادو توڑنے کا ایک ویڈیو لے کر آنے والا ہوں آپ چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں لگے بیل والے آئیکن یعنی گھنٹے والے بٹن کو دوا دیں اور کمنٹ میں مجھے بتا دینا کہ مجھے بھی یہ ویڈیو چاہیے تو میں انشاءاللہ بہت جلدی کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے میں ویڈیو لے کر آؤں اور آپ کو سب سے پہلے وقت ویڈیو دیکھنے کو مل سکیں اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے یعنی کمنٹ میں آمین لکھ کر ضرور بھیجنا یعنی کمنٹ میں کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی چیز ضرور لکھ کر بھیجنا کہ کیا چیز آپ کو اچھی لگی کیا چیز سمجھ نہیں آئی جو بھی چیز کمنٹ کر کے ضرور جانا اور ہو سکے تو اپنے کچھ قریبی دوست و رشتداروں میں اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی شخص پریشان ہے رب العالمین ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دیں جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور کریں آمین اللہم آمین اس ویڈیو میں واسطہ ہی انشاءاللہ میں پھر ملاقات کروں گا آپ سے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دعا ہوں گی گزارش محمد دیمشان ملکہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ